اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسوں روزے کی عبادت بعد نماز فجر پنجم کلمہ استغفار ستر مرتبہ استغفر اللہ ربی من كل ذنب اذنبتو عمداً او خطان سرواً او علانیتاً وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الذَّنبِ الَّذِهِ عَالَمُ وَمِنَ الذَّنبِ الَّذِهِ لَا عَالَمُ اِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ عَلَّامُ الْغُيُوبِ وَسَتَّارُ الْعُيُوبِ وَغَفَّارُ الذُّنُوبِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ بعد نماز زہر سات سلام ستر مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم سلام على موسى وَهَارُون سلام على إلياسين سلام عليكم طبتم فَدْخُلُوهَا خَالِدٍ سلام حتى مطلع الفجر بعد نماز زہر آیت الكرسی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا إله إلا هو على الحی القیوم لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِفْذُهُمَا وَهُوَ وَالْعَلِيشُّ الْعَظِيمُ بعد نماز مغرب درود ابراہیمی تیتیس مرتبہ اللہم اسولی على محمد وعلى آل محمد کما اسولیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید بعد نماز عشاء صلات الحجت چارقت نفل پرے چار رکت نفل حاجت پرنے کا طریقہ پہلی رکت میں صورت فاتحہ اور صورت خلاص کے بعد سو مرتبہ یہ آیت کریمہ پریں دوسری رکت میں صورت فاتحہ اور صورت خلاص کے بعد سو مرتبہ یہ آیت پریں تیسری رکت میں صورت فاتحہ اور صورت خلاص کے بعد یعنی کہ صورت فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی صورت پر سکتے ہیں سو مرتبہ چوتھی رکت میں صورت فاتحہ اور صورت خلاص کے بعد سو مرتبہ یہ آیت پریں حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسویر اس کے بعد یہ استغفار 333 مرتبہ استغفر اللہ اللہی لا الہ الا والحی القیوم واتوب الیہ